اسلام علیکم ہائے گائز آج ہم اس ویڈیو میں لائیں آپ کے لیے کوئی سوال و جباب جو ہر روج ہم اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کجارش ہے کہ نیچے دیئے گئے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے کہ آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو بولنا ہے اگر کوئی آپ سب کہتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں سعودی میں آپ کیا کام کرتے ہیں سعودی میں تو کیا بولیں گے ایش شغل سووی فل سعودی یعنی ایش شغل سووی ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا شغل کا مطلب ہوتا ہے کام اور سووی بانے ہوتا ہے کرنا یا کرتے ہیں فلئے برمانی ہی لے ملوومی پر ہلٹا ہے uh اس طریγے کا ہاہ نامر ملا بりました اور اس پر اس طریقے میں آتے ہوگا تھا فل Ready اس میں کہنے میں آسانی محسوس ہو رہی ہے اور ہمارا جملہ ہے سنٹین سے بنانے میں بھی اور بولنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے ایس شووی یا ایس شووی بھی کہہ سکتے ہو پہلے لگا سکتے ہو یا شوگل بھی لگا سکتے ہو ایس شوگل سووی فل سعودی یا کہہ سکتے ہو ایس شوگل فل سعودی اور یہاں پر انتہ بھی لگا سکتے ہو وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہو تو مطلب نہیں لگانا ہے ہمارا تو نہیں لگا اور لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں انتہ ایس شوی ایس شووی سوال فل سعودی اس تقریف سے بول سکتے ہو انتہ ایس شووی شووال فل سعودی اس ترین کی صرف بنا سکتے ہو جمعلا یہ صرف آپ کیا کام کرتے ہو تو بولو گے آئی ایم ڈریبر یعنی میں ڈریبر ہوں تو کیا بولنگی انافی سبواغ انافی سبواغ یعنی میں ڈریبر ہوں انافی سفاگ یعنی میں ڈرائیبر ہوں اور پھر آپ سو کہہ جاتا ہے آپ بھارت میں کہاں سے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ انڈیا میں انڈیا کہاں سے ہیں آدم کہاں سے ہیں فکر آپ لوگوں ہند جب پوچھے آپ بھارت میں کہاں پر رہتے ہو دللی بمبائی کلکتہ کہاں رہتے ہیں آپ کو مقام پوچھے گا جگہ پوچھے گا تو کیا بولیں گے جیسے آپ بھارت میں کہاں سے ہے تو سوال کیا ہے من وین انتا من وین انتا فی الحند فی الحند من وین انتا فی الحند یعنی من وین انتا یعنی آپ کہاں سے ہیں فی الحند انڈیا میں یعنی انڈیا میں آپ کہاں سے ہیں بھارت میں آپ کہاں سے ہیں من وین انتا فی الحند تو آپ کے اوکر لگیں آپ کہتے ہیں جیسے for example میں بھارت میں دلی سے ہوں میں بھارت میں دلی سے ہوں میں بھارت میں بمبئی سے ہوں اس طرح سے آپ استعمال کروگے تو کیسے کروگے جیسے ہم لیتے ہیں میں بھارت میں دلی سے ہوں تو بولنگا انا من دلی انا من دلی فی الحند یعنی انا من دلی میں دلی سے ہوں فی الحند انڈیا میں یعنی انڈیا میں میں دلی سے ہوں انا من دلی فی الحند یعنی میں بھارت میں دلی سے ہوں تو اس میں کہ آپ پہلے کیا کام کرتے تھے آپ پہلے کیا کام کرتے تھے تو بولنگا اَنْثَ اَشْ سَوِّ شُغْلْ آوَل اَشْ مَعنی سَوِّ شُغْلْ آوَلٍ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلے کیا کرتے تھے تو جہاں لکھا ہوا ہے کہ میں پہلے کام نہیں صرف پڑھائی کرتا تھا یعنی میں پہلے کام نہیں کرتا تھا پڑھتا تھا تو کہو گے اول انا میں فیسا ہوئی شغل بس فقط انا ادرس یعنی اول انا میں فیسا ہوئی شغل بس فقط انا ادرس ادرس بھی بول سکتا ہے ادرس بھی بول سکتے ہیں ادرس یا ادرس دونوں بول سکتے ہو تو کیسے کہو گے پہلے میں کام نہیں کرتا تھا پڑھائی کرتا تھا اسکولوں پڑھتا تھا بولو گے بل مدرسہ لگانے ہی ضرورت نہیں ہے مدرسے میں ہی پڑھائی جاتا ہے جو بھی تعلیم دی جاتی ہے چاہے وہ کوچنگ کے طور پر ہو جا اسکول میں تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کون سی ککچھاں پڑھتے تھے آپ کون سی ککچھاں میں پڑھتے تھے کون سی کلاس میں پڑھتے تھے تو کیا بولو گے تو بولو گے آپ کون سی ککچھاں پڑھتے تھے تو اسے ہمیں بولنا ہے فیعی صفح تدریس انتا یا انتا پہلے لگا سکتے ہیں انتا فیعی صفح تدریس اس ترقید بولتا ہوں فیعی یعنی کون سی صفح یعنی کلاس ککچھا تدریس مانے تم پڑھتے تھے فیعی یعنی آپ کون سی صفح مانے ہوتا ککچھا اور تدریس مانے تم پڑھتے تھے ادریس مانے ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں اگر تے لگ جائے گا تدریس تو تم پڑھتے ہو اور یدریس تو بو پڑھتا ہے یعنی ہی یہاں میں جو انگلیس کہتا ہے کہ ہی ریڈ بو پڑھتا ہے یعنی تیسرے آدمی کی بات ہو رہی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ بو پڑھتا ہے تو کہو گے تو یدریس بولا جائے گا تو یہاں پہ ہے تدریس یعنی تم پڑھتے ہو فی عی سفتت aesthetics فی عی سفتت rainfall انتہ انتہ فی عی سفتتrobiس اس طریقے سے بول سکتے ہو فی عی سفتت Dayton یعنی آپ کس کرچھام پڑھتے ہو تو تم بولو گے میں تنہ انتھ کلاس میں ہوں آئn میں تنہ میں جہوں تنہ انت کلاس میں ہوں تو کیا بولو گے یہ بولو گی ہم ها تنہ trailers میں تھا تو Paw9con بولو گے تو بولو گے انا عدرس فی المدرسة السنویہ انا عدرس فی المدرسة السنویہ انا عدرس فی المدرسة السنویہ سنو یہ ثا ثا ہماری تھوڑے زبان سے بلنک لگی سنویہ 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 یعنی جو دوسری سال ہوتی ہے اس میں ہم داکل ہو جاتے ہیں تو اسے بولتے ہیں یہ لوگ سنویہ انا عدرس فی المدرسة السنویہ یعنی میں ٹائنٹ کلاس میں پڑھتا تھا ہائی سکول میں پڑھتا تھا جو ہائی سکول ہوتا ہے اس کو یہ بولتے ہیں مدرسة سنویہ تو یہ تھے دوستو کچھ ہمارے آٹھ سنٹینس جو آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھے اگر ہم اپنا پڑیچے دیتے ٹائم اگر ہم سے کوئی چیزیں پوچھتا ہے اس طریقے سے پوچھتا ہے تو ہمیں اس طریقے سے جواب دینا ہے تو آئی اوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملتے ہیں ناشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ